اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی سا اس پسمندر میں چلے جائیں کہ ہندو کا مسئلہ کیا ہے یہ کیوں اس وقت ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اصل سازش کس کی ہے یہود کی اور یہود کے علاقار کون ہیں اس وقت امریکہ کے سرب کے اوپر سوار یہودی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہندو کیوں کھیل رہے ہیں تو ہندو کی اپنے بھی ایک خناس ہے ظاہر ہے وہ کوئی بیماری تو اندر ہوتی ہے جس کو شیطان بڑھکا دیتا ہے کچھ میرے اندر ہوگا جس کو وہ بڑھاوا دے دے گا وہ کہتے ہیں نا کہ جی شیطان پمپ کرتا ہے تو پمپ کہاں کرتا ہے جہاں امکان ہوتا ہے وہاں کرے گا نا جہاں امکان ہی نہیں تو کیا پمپنگ کرے گا اس لیے کہ جب اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو وہ تھوٹنی اٹھا دیتا ہے جب نہ کریں تو تب آپ کے جذبات حیجان میں ہوتے ہیں تو اس کو بھی موقع ملتا ہے پمپ کرنے کا تو اس وہ کیفیت سمجھ لیں جو ہندو کی ہے ہندو جو خاص طور پر یہ آپ نے سنا جو راشتریہ سیوک سنگ ہے اور سنگ پریوار ہے جن کے مختلف شیڈز ہیں انہی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے بی جے پی کہتے ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے ہندوستان میں اور یہ طاقت اس کے جو ڈانڈے ہیں یہ اس طاقت کے ساتھ ملتے ہیں جو اورنگزیب آلمگیر کے ساتھ برسرے پیکار رہے ہیں مرہٹا طاقت یہ جو مرہٹے ہیں ان کا بھی کوئی اپنا ایک یعنی بڑے لڑا کا قوم ہے بڑا پوٹینشل ہے اور بڑی طاقت اور انہوں نے ان کے اندر ایک مضاہمت کی طاقت ہے اورنگزیب جیسے بادشاہ کو مسلسل زچ کر کے رکھا اسے میرا خیال ہے دیلی رہنا نصیب نہیں ہوا ہے یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ان کی چھیڑکاریاں جاری رہیں ان کی سوچ یہ کہ یہ جو اندوستان ہے درتی ماتا آپ نے سنا ہو گا یہ جے ہند اسی سے نکلا کہ مان کی طرح ہے یہ درتی ماتا تو یہ جو درتی ماتا ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے دیو مالائی سرزمین ہے دیوتاؤں کی سرزمین ہے یہ خاص طور پر جو ہمالیہ سے نیچے یہ سارا علاقہ ہے تو یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین اس نے دے دی ہے منتقل کر دی ہے سپورٹ کر دی ہے دیوتاؤں نے اپنے ماننے والوں کو ماننے والے کون ہیں ہندو اب جو ان کو مانتا نہیں اور یہاں رہتا ہے وہ درحقیقت پلید ہے ناپاک ہے اور اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں یہ ان کی سوچ ہے یہ وہ مذہبی سوچ تھی جس نے ان کو مسلسل اورنگزیب کے ساتھ مضامت پر مجبور کیا تھا پھر اورنگزیب نے اپنے طور پر ان کا کافی ناتکہ بند کیا ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کی توڑی لیکن بلکل ختم نہیں کرسکا دبانے میں کامیاب رہا ہے اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی ہے یہ طاقت پھر اوبری ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ والا جو معاملہ خاص طور پر اس کا یہ جسٹس اور عدل والا معاملہ ہندوستان میں جس شخصیت نے سب سے برپور طور پر سب سے پہلے سمجھا ہے وہ شاہ ولیاللہ رحمت اللہ ہیں اور شاہ ولیاللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مرہٹا طاقت کے اس عبار کو بھی دیکھا اور انہیں یہ بھی نظر آیا کہ ہماری مرکزی حکومت یعنی مغلیہ حکومت اس کو روک نہیں سکے گی مقابلہ نہیں کر سکے گی تو انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا اور ہندی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو امادہ کیا یہ جو احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تھا اس کے پیچھے جو ذہن ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو جن کی سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے وہ شاہ ولیاللہ رحمت اللہ ہے انہوں نے انہیں دعوت دی اور بہرال احمد شاہ عبدالی نے آکے ان کی طاقت کا زور توڑا ہے وگرنہ یہ کہ یہ اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو جاتا اور وہ جو ہو جاتا وہ کیا ہے وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اندوستان اور سپین میں مسلمان بیقوت داخل ہوئے ہیں سن ترینوے ہجری میں اور چودہ سو بانوے میں سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور اندوستان میں یہ بھی بٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں جیسے کہ سپین سے خاتمہ ہوا تھے تو بہرال احمد شاہ عبدالی ہمارے بہت بڑے موسن ہیں جنہوں نے اندوستان کے مسلمان کا تعفض کیا اور اس مرٹا طاقت کا سر پچلا البتہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر منظم ہو گئے اور اب ان کے منظم انہیں کا دور ہے آج سے یوں سمجھ لیجئے تقریباً اسی سال نوے سال پہلے جب خاکسار تحریک اٹھی ہے تو ہندو کو ایک خوف محسوس ہوا کیونکہ یہ تقریباً سیمی میلیٹنٹ قسم کی ایک تحریک تھی بیلچا ہے تو بہرال بیلچا بھی ایک درجے کا ہتھیار تو ہے ہی اور اس کے اندر پھر یہ کہ چپ راس چپ بھی ہے یعنی ایک پھوجی ڈسپلین بھی ہے نظم و ضبط بھی ہے اس سے ہندو نے ایک خوف محسوس کیا اس کے رییکشن میں انہوں نے ایک ویسی جماعت بنائی آر ایس ایس راشتریا سیوک سنگ اور وہ بھی ایک سیمی میلیٹنٹ قسم کی جماعت اور اس کی انہوں نے تشکیل کی اور اس میں وہ ولنٹیرز لیتے تھے جو شادی بھی نہ کریں یعنی اپنے آپ کو ہما وقتی تحریک کے لیے وقف کر دیں وہ شادی تک نہیں کر دیں اور اس کے دو کیڈرز ہوتے تھے ایک چالک ہے ایک پرچارک ہے پرچارک ان کے مبلغین جو باقی لوگوں کو ہندو طوا کی جو ہے وہ دعوت دینے والے عبارنے والے مذہب کے لیے کھڑا کرنے والے اور چالک وہ ہیں جو ان کے منتظمین ہیں نازم و غیرہ جو ان کو چلانے والے اور چال چلانے والے یہ چالک ہیں جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا یہ وہی چکر ہے سارا جو ان کا ان کا جو نیوکلیس ہے پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو تو یہ ہے در حقیقت وہ مرٹا طاقت جس نے پھر رسس کی صورت اختیار کر لی اور اس وقت ان کے جنون کی کیفیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو پہلے تو ان کی طاقت کا اندازہ لگیں طاقت اگر ان کی دیکھنی ہو تو بابری مسجد کی شہادت دیکھیں کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر ہے اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں لانٹیرز کو لے کے نکلتے ہیں اچھا آپ ذرا سوچئے آپ ایک ہزار آدمی کو مشتہل کر کے لے کے آئے نا سڑک پہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہ گا وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤ کرے گا پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں کوئی جلاو نہیں کوئی گھیراو نہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں آیودیاں گئے ہیں مسجد گرائیاں واپس آگئے ہیں جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ پورا کیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا اس حد تک ڈسپلنڈ اور آرگنائز لوگ ہیں اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہیں تو وہ ہندوستانی انکر سے پتہ چلے گا آپ کو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے پاگل جنونی لگتے ہیں نا تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں جو جو ٹی وی انکرز ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بہتا ہے یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے ہیں یہ معاشرے کو کسی روخ پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شئے پسند کی جاتی ہے ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا لوگ کیا پسند کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگل پنگ کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے انکر تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے کس نے کیا ہے اس راشتریا سیوک سنگ نے کیا ہے اور اسی کا مظر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے نرندر مودی الیکشن جیتا ہے جو پوری دنیا میں بین تھا ڈیکلیرڈ ٹیررسٹ اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا امریکہ میں تو اس کا داخلہ منت ہے تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جیتا دیا اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے ہندو صرف ہندو کے لیے لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کے دو اسطحان کبرستان یا پاکستان یا تو پاکستان چلے جاؤ یا کبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی لیکن ان کا ایلٹی میٹ ایم کیا ہے پاکستان کو بھی ختم کر کے جیسے سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائیں یہ ان کا ایلٹی میٹ گول ہے لیکن پہلے مرلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس وقت آئین سازی میں چونکہ اندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے وہ حیسائیوں کو مسلمانوں کو سب کو ایکول رائش دیتا ہے یعنی برابر کے شہری ہیں یہ چیز وہ اس کومیونٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق یہ نہیں ہے یہاں پہ رہنا وہ اپنے آئین کے اندر اس شہر کو گوارہ کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے کبھی اپنے عیسائین کو نہیں مانا ہے گاندی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فردہ ہے اس نے قتل کیا ہے اسے بڑی نرازگی تھی کہ گاندی نے یہ چیز کی کیوں ہے مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دیئے ہیں اس لئے قتل کرا دیا وہ عیسائین کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے اور اس تبدیلی کے رستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے دو تہائی اکثریت کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں شاید انتیس ہیں یا تیس ہیں ان میں سے آدھی ریاستیں ہیں اس ترمیم کے حق میں ہوں وہاں اکثریت آپ کو حاصل ہو تو بائیس میں اکثریت حاصل لے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے دوسرا ان کی ایک جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے تو ان کی لوگ سبا ہیں قومی اسمبلی اور اوپر راجیہ سبا ہیں تو راجیہ سبا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری جو ہے وہ وہاں سے سبوں سے وہ تو ان کے اکثریت ہوئی جائے گی لوگ سبا میں انہیں دو تہائی اکثریت چاہیے یہ آخری رکاوٹ ہے جس دیمی یہ رکاوٹ دور ہو جائی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہے جس کا مطلب کیا ہے سارے نان ہندو کیا مسلم کیا کرسچن کیا بود جو بھی ہیں باقی سارے وہ ہندوستان کے شہری نہیں رہیں گے جب وہ شہری نہیں رہیں گے تو وہ کوئش ہے پوزس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں جب آپ اس ملک کے شہری ہوں آپ کا رائٹ ٹو لیو زندہ رہنے کا حق تب تک ہے مطبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں آپ شہری نہیں رہے تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی احسیت سے تو رہ سکتے ہیں اور غلام بیرا وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپو میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے وہ تو پھر آقا پہ ڈیپنڈنٹ ہے وہ شہری رہیں گے نہیں اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی بلکل غلام والا سٹیٹس جو عرب میں تھا اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ان کے شہری حقوق ساکت کیے جا چکے ہیں اور وہ خبریں آپ پڑ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہیں اور یہاں آکے اب جو جوڑ جڑتا ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ اس کو سمجھ لیں ہندوستان کے ہندو کے اس ناپاک ارادے کی راہ میں واحد مضاہمت اگر کوئی ہے تو وہ ایٹمی پاکستان اور دوسری طرف کچھ ایسے ہی ارادے مشرق کے وسطہ میں یہودی رکھتے ہیں گریٹر اسرائیل نے بنانا اور انیس سو سرسٹھ میں بن گوریان یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں اب عربوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر سرسٹھ میں مسئلہ نہیں تھا تو اب تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نہ عراق میں جان رہی ہے نہ شام میں جان رہی ہے نہ کسی اور میں جان رہی ہے ایک وہ سعودی عرب والے تو اب دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا ہے تو بن گوریان نے سرسٹھ میں کہا کہ ہمارے لیے خطرہ صرف پاکستان اس کی دو وجوات ایک اس کی نظریاتی احساس کلمہ اور اس کی پوری فکری بیک گراؤن مجدد الفسانی سے لے کر علامہ اقبال تک یہ دو قومی نظریہ کوئی ایک دن میں تو نہیں بن گیا یہ کوئی انیس سو چالیس کی پیداوار تو نہیں ہیں یہ تو جو مجدد الفسانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو جس طرح وعدت ادیان کے بت کو پاش پاش کیا ہے تو وہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑ گئی تھی ہندو مسلم ایک وعدت میں سموئی نہیں سکتے یہ دو جدہ گانہ قومی ہیں علیدہ تشکھو سے انہوں نے اتباع سنت پہ جو زور دیا ہے تو مسلمان جب سنت کی پیروی کرے گا تو اس کا جدہ گانہ تشخص قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بالکل ایک علیدہ شناخ کے عامل ایک شخصیت بن کے سامنے آئے گی تو اس کی بنیاد رکھنے والے مجدد الفسانی ہیں پھر مختلف شخصیات نے اسے پروان چڑھایا اس میں علیگرڑ کا بھی ایک کنٹریبویشن ہے پھر یہ کہ قائدی اظم اللہ میں اقبال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جہاں سے اس کی ابتداء ہوئی وہاں سے سمجھ لینا چاہیے تو ایک اس کی نظریاتی اساس اور دوسرا اس کی فوجی طاقت اور اب میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی نے اس طاقت میں کئی گناہ اضافہ کر دیا اب اسرائیل تک مار میں آگئے تو اس کے رس اور اس نے اگر مسجد اقسان ایرانی ہو اس نے اگر مدینہ پہ قبضہ کرنا ہو تو پورے عالم اسلام میں اسے خطرہ کہاں سے ہوگا تو اب یہ دونوں پرانے دوستوں کی پھر بیماری بھی ایک ہو گئی نا مسئلہ بھی ایک بن گیا تکلیف دے کانٹا ایک بن گیا پرانے دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو برہمن یہ در حقیقت ابراہم کی بگڑی ہوئی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکر ہے اور اس کو کچھ چیزیں تکویر بھی دیتی ہیں مسئلہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو یہ یہودی ہیں یہ انہی کی نسل میں سے حضرت یعقوب ان کے پوتے ہیں اور ان کے جو بارہ بیٹے ہیں انہی بنی اسرائیل ان کے کچھ قبیلیں کھو گئے تھے تین ہزار سال آج سے پہلے گم ہو گئے تاریخ میں معلوم نہیں کدھر گئے کہاں جا کے آباد ہوئے تو وہ جب گم ہو گئے ہیں تو ایک خیال یہ ہے کہ انہی میں سے انہی کھوڑ ہوئے قبیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے ایک رائے اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ حضرت یعقوب کے ایک بڑے بھائی بھی تھے عیس یا عیسو ان کا نام تھا اور یہ جڑوان تھے وہ پہلے پیدا ہوئے یہ باد میں پیدا ہوئے اس لئے یعقوب عقب میں آنے والا باد آنے والا تو وہ ان کی اولاد کا ذکر ہی نہیں یہودیوں نے گم ہی کر دی وہ نسل تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید ان میں سے ہوں لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں ان میں بڑی مشترک ہیں ان مشترک چیزوں کو نوٹ کر لیجئے مثلا دیکھئے یہ سب کو معلوم ہے ان کی بھی ایک گائے بڑی متبرک تھی مقدس گائے ہوتی تھی ان کی اور ہندووں میں بھی گائے کا کیا مقام و مرتبہ ہے پھر پیلا رنگ ادھر اور پیلا رنگ ادھر پھر جو ان کا مجرم تھا سامری اس کو جو سزا ملی لا مساس چھونا نہیں یہ اپنے مجرم کو جو سزا دیتے ہیں اچھوت کہ کوئی اس کو چھوے نہ کوئی اس کے قریب نہ جائے اسے بالکل الگ تھلک کر کے رکھ دو پھر جو سامری کا بچڑا تھا اس کو آگ میں جلا کر اس کی خاک کو دریا میں بہا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے مردے کے ساتھ یہی صلوق کرتے ہیں سودھ خوری ایک جیسی سازشیں اور ازائن وہ بھی اس میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک یہ دونوں ان کے بہت ساری چیزیں اس طرح کے مشترک ہیں جس وجہ سے یہ درد بھی ایک جیسا ہو گیا بیماری بھی دونوں کو ایک ہی لگ گئی اور بالکل جیسے مشرقین مکہ اور جو بنو کریزا اور جو بنو نظیر خیبر کے جو یہودی تھے ان کا جس طرح آپس میں اتحاد بن گیا تھا غزوہ اخضاب کے موقع پر ایک ایسا ہی اتحاد اس موقع پر آ کر یہ ساری جو انٹی اسلام طاقتیں ان کا بن گیا ہے پاکستان کے خلاف اور اس میں اب ہندوستان کے ان ازائم یا ہندووں کے ان ازائم کو دیکھتے ہوئے یہودیوں نے بڑے آرام کے ساتھ انہیں آگے لگا لیا ہے سبحانہ اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حولا وعلا قوة الا باللہ موسیقا 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 موسیقا